نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مانیکہ گپتہ بولٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے دلی میں اگیاد بدماشوں نے دولے کو گولی ماری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مدنگر علاقے میں گولی ماری گئی ہے خانپور علاقے کاروینے والا ہے دولا بائیٹ سوار بدماشوں نے یہ گولی ماری ہے اس گھٹنا کو انجام دیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں دلی کے مدنگر سے جہاں پر ایک دولے کو اگیاد بدماشوں نے گولی ماری ہے بائیٹ سوار بدماشوں نے دولے کو گولی ماری ہے فلال چانچ پیجوٹی پولیسیس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں دلی کے مدنگر سے جہاں پر ایک دولے کو اگیاد بدماشوں نے گولی ماری ہے اور بتائیے جو بدماش تھے وہ بائیٹ پر سوار ہو کر آئے تھے جنہوں نے دولے کو گولی ماری ہے خانپور علاقے کار رہنے والا ہے دولا جس کو گولی ماری ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں دلی کے مدنگر سے جہاں پر ایک دولے کو اگیاد بدماشوں نے گولی ماری ہے آپ کو بتا دے کہ جس شخص کو گولی ماری گئی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کیسے جشن جو ہے وہ منایجوارہ شادی کا اور کچھ ہی پل کے بعد یہ جشن جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو گیا جب دولے کو گولی ماری گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ اگیاد بدماشوں نے دولے کو گولی ماری ہے تصویروں میں آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو گولی ماری گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں شادی کے منش پر کس طرح سے دولہ دولن ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو شخص دولے کی پوشاک میں بیٹھا ہے شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے دو اگیاد بدماشوں نے دولے کو گولی ماری ہے بائک پر سوار ہو کر آئے تھے بدماش اور اس گھٹنا کو انجامیہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سر جو چکے ہیں سماعتا جتن شرما جتن کس وقت یہ گھٹنا ہے اور کیا کچھ جانکاری آپ کو مر پا رہی ہے دیکھئے کل دیر شام کی گھٹنا بتایا جا رہی ہے جب دولہ برات میں کے جو مدنگیل علاقہ ہے وہاں کی طرف جا رہا تھا اسے دوران بائک پر دو یوبک بتایا جا رہے ہیں جو کیا ہے تھے جنہوں نے دولے کو اسی کے رت پر چڑھ کر گولی ماری تھی حالانکہ اس سمیر دول اور نگاڑے اس قدر بج رہے تھے دولے کی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے جب دولہ خود اپنی بگی سے نیچے اترا اس نے اپنے پریجنوں کو بتایا تب اسے نزدیک کیس پتہ لے جائے گیا جہاں پر تین گھنٹے اس کا علاقہ چلا جس کے بعد دولہ واپس منڈپ نے بہنچا اور اس نے شادی کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کی ہے پریوار والوں کے سٹیٹمنٹ دلی پولیس ریکارڈ کر رہی ہے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی دولے کی آپسی رنجش نہیں تھی کس نے گولی ماری یہ پتہ نہیں ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو فائر ہے وہ درج کر لی گئی ہے ساتھ ہی جس جگہ سے برات گزر رہی تھی وہاں پہ لگے سی سی نے بھی کیمبر کو خنوالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بائک پر جو دو یوک آئے تھے ان کی پہچان کی جا سکے چلے برد برد شکریہ آپ کا جتھین تمام جانکاری کیلئے